بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہد میر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کراچی مین لیڈیز بٹن سویٹرز کے آرڈر ہیں آپ کو آرڈر کا طریقہ کار بطا رہا ہوں کس طرح سے ہم آرڈر پیک کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو میں سٹاک بھی دکھاؤں گا دیکھیں آرڈر جو ہوتا ہے اس طرح سے پیک ہوتا ہے یہ لوٹ دیکھیں پوری لگی رہی ہے صرف گنتی کی جا رہی ہے آپ کے سامنے بھی گنتی سٹارٹ ہوئی ہے ویڈیو کے سٹارٹ پہ یہ دیکھیں صرف گنتی ہو رہی ہے کچھ لوگ ہوتا ہے وٹس اپ پہ چاہیز ہمیں اس طرح کے پیش چاہیے یا یہ سائزز چاہیے تو یہ لٹ کا کام ہوتا ہے لندے کا کام ہوتا ہے یہ سی طرح سے ہوتا ہے کہ صرف ایک طرف سے گنتی کی جاتی ہے اور بوری جو ہے آپ کے بھر دیے جاتے ہیں اس ٹاک بہت زبردست ہے لندے کا لیکن بہت زبردست کنڈیشن میں دیکھیں اب یہ تین آرڈر ہیں تینوں کراچی سے باہر کے ہیں تو ہمارے سارے کسٹمرز کراچی سے باہر کے ہوتے ہیں اس لئے ہم پیکنگ جو ہے وہ دبل بورے میں کرتے ہیں دیکھیں دو بورے دبل بورہ ہوتا ہے اوپر سے سلائی ہو جاتی ہے اور یہ پھر ٹرک کڑے پہ بلٹی ہوتا ہے تھوڑے سے پیس دکھانا بھی ساہی ہے اب تھوڑے سے پیس دکھا دو چار پانچیز یہ دیکھئے تھوڑا سیدھا کر کے دکھانا یہ ابھی فریش مال سمجھ لیں آپ بندلوں میں سے نکل رہے ہیں میں ابھی آپ کو بندل بھی دکھاتا ہوں تو اس مال میں جو ہے وہ چمک ہے ایک ہوتا ہے نا کہ لات پڑی ہوئی ہے کچھ مہینوں سے پڑی ہوئی ہے تو اس میں اس پر ڈسٹ آ جاتی ہے اس کی چمک کم ہو جاتی ہے تو یہ فریش سٹاک ہے یعنی کہ ابھی تازہ تازہ کھل رہا ہے اور بکر آئی ہے یہ دیکھیں اس میں آپ کو اس طرح کے موٹے پیس بھی ملیں گے اور تھوڑے پتلے بھی ملیں گے یہ ہو گا سارا دیکھیں بٹن سویٹر اور سردی کا آپ کو پتا ہے سیزن چل رہا ہے اس وقت بہت زبردست آپ اس سے منافع کما سکتے ہیں کیونکہ سٹاک بہت زبردست ہے ریڈ بڑا مناسب ہے کم از کم سو پیس کا آپ آرڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ جو ہے یہ سارے بندل نے ان میں سے جو ہے وہ ٹھانٹی ہو کے مال الگ الگ اس کی لوٹیں بن رہی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو سٹاک کے حوالے سے آئی ڈی اچھے سے ہو گیا ہوگا اور میں نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا یہ دیکھیں اب یہ ہانگ کانگ کا پیس ہے اور یہ فریش ہے بالکل یہ چمک دیکھیں کیسی ہے دیکھیں آرڈر کے لیے وٹس اپ پہ آپ رابطہ کر سکتا ہے نمبر اسکرین پہ آپ کو شہر ہے پیمیٹ ایڈوانس ہوگی ڈیلیوری چارجز آپ لوگوں کے ہوں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ